بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین برطانوی سامراج نے برسگیر کے مسلمانوں کو ذہنی غلام بنانے کے لیے کلم اور نظام تعلیم کو استعمال کیا ان کی یہ ضرب اتنی کاری تھی کہ جس نے مسلمانوں کے جسد اور روح تک کو تڑپا دیا کیام پاکستان کے بعد اللہ نے ہمیں اپنے نظام تعلیم کو سرات مستقیم پر لانے کا بہترین موقع عطا فرمایا تھا لیکن بدقسمتی سے ہمارے حکمران اور ماہرین تعلیم نصاب تعلیم کے معاملے میں انگریزوں سے بھی بڑھ کر اسلام دشمن ثابت ہوئے 65 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہمارے دیس میں انگریز کا دیا ہوا نظام تعلیم اور اس کا جادو سرچوڑ کر بڑھ رہا ہے اس پورے عرصے میں نظام تعلیم کو جزوی اور علامتی طور پر اسلامائز کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی ہمارے خادم علا پنجاب میاں شباز شریف نے تعلیمی اصلاحات لبرلزم اور اپنے برونی اکاؤں کے سامنے اپنا صافٹ اور سویٹ ایمج قائم کرنے کے لیے نصاب رد و بدل کر کے کام تمام کیا ہے ہم آج کے پروگرام میں نصاب تعلیم کے حوالے سے ہونے والے حالیہ رد و بدل کے معاملے پر بات کریں گے آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایوبیق صاحب یہ فرمائیے کہ اس سال ہر صوبہ اپنا اپنا لیدہ نصاب تعلیم مرتب کر رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ قیام باکستان سے لے کے اب تک یک سا نصاب تعلیم ہمارے ہاں چلتا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام جو ہے حکومت کا یہ موضوع ثابت ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیم صاحب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہماری حکومتیں صرف یہ حکومت ہی نہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خصوصا یہ حکومت یہ بات بگری ہوئی باتوں کو سواننے کی بجائے جو باتیں جو ہمارے معاملات کسی حد تک اچھے چل رہے تھے ان کو بھی بگاڑنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ ہمارا درسی نصابی درس ہے وہ یکسان تھا اس میں ایک یونی فارم پالیسی تھی اس کے حوالے سے لیکن اب جبکہ یہ اٹھارویں ترمیم کی گئی ہے اور ہماری حکومت کو اس سے جب بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے عوام کو کیا دیا ہے تو جو چند چیزیں بڑے زور سے جن کا ذکر کیا جاتا ہے بڑے دھرلے کے ساتھ اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ جو اپنی گنوائی جاتی ہے اپنی کاروائی اپنی کامیابی تو اس میں یہ اٹھارویں ترمیم کا ذکر بھی ہوتا ہے اس اٹھارویں ترمیم کے تحت نصاب جو ہے سلیبس جو ہیں ان کو بالکل نظام تعلیم یوں کہہ دیجئے کہ نظام تعلیم جو ہے مکمل طور پر صوبوں کے حوالے کر دیا گیا ہے دیکھئے اس کے دو پہلو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیس سینٹرلائزیشن ایک اچھا عمل ہے لیکن اس کے لیے پہلے ایک مکمل تیاری ہونے چاہیے پہلے اسے اس مرکزی سطح پر یہ جانچ لینا چاہیے کہ یہ دیس سینٹرلائزیشن جو ہے وہ ہمارے مقاصد میں ہمارا جو حدف ہے اس کے حوالے سے ہمارا جو نظریہ ہے اس حوالے سے تو نقصان دے نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ یہاں جو ہے ہر بات جو ہے وہ سوچے سمجھے بغیر اور بغیر کسی پلیننگ کے ہوتی ہے دیکھئے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اگر صوبہ صوبہ پختونخواہ ہے صوبہ سرحت جو ہے تو وہاں آپ کو جی وہ غریب باتیں نظر آئیں گی اس تعلیمی نظام کے حوالے سے جو اس لے بس بنایا ہے اس میں انہوں نے قائد عاظم کو تو پاکستان بدر کر دیا ہے نساب تعلیم کی حد سے کر دیا نساب تعلیم کی حد سے کر دیا ویسے تو وہ شروع سے یہ آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں جو سرخ پوش طبقہ ہے اس نے کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا پھر یہ ہے کہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ مغربی پاکستان کو مشرگی پاکستان کی طرف دکھایا ہے اور مشرگی پاکستان کو مغربی پاکستان کی طرف دکھایا ہے یعنی یہ تنی بنیادی قسم کی غلطیاں ایسی غلطیاں جو شاید بچے بھی نہ کریں وہ ہیں اور اصل بات یہ ہے کہ اس میں سے بہت سی ایسی چیزیں جن کا ہمارا دین اور نظری سے تعلق ہے ان کو بھی نکال دیا گیا ہے اصل میں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے اگر مکمل طور پر ایک پلاننگ کے ساتھ ہوتا اور صوبے اور مرکز پہلے بیٹھ کر یہ تیہ کرتے کہ یہ جو پالیسی کی بنیادی ہیں وہ تو رہیں گی وہی جو ہمارا رخ ہے جو ہماری سمت ہے وہ تو رہیں گی متین وہ وہی رہیں گی جو ہے نظریہ کے حوالے سے لیکن یہ ہے کہ اس کے تحت رہتے ہوئے ہم صوبوں کو اختیار دیں گے کہ وہ اپنا اپنا نظام تعلیم بنائیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں اور سمت دیکھنے کے لیے دیکھئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک مدرسے کی کہ کسی حکومت کی کسی تنظیم کی کسی بھی آرگنزیشن کی کس طرح سمت معلوم ہوتی ہے ایک مدرسے کے استاد تھے وہ اپنے بچے کو ہر وقت یہ کہتے تھے کہ بیٹا اپنی سلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو وہ بچا نہیں مانتا تھا ایک دن اس نے اپنے استاد سے کہا کہ کیا سارا دین اسی میں ہے کہ سلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہو تو استاد نے کہا نہیں سارا دین اس میں تو نہیں ہے لیکن تم ایک کام کرو دو انگلیوں سے زمین سے کچھ مٹی اٹھاؤ اس نے اٹھائی کہ اب اس انگلیوں کو کھول دو چھوڑ دو وہ چھوڑ دیا تو استاد نے کہا کتنا معمولی سا تم نے کام کیا ہے زمین سے مٹی اٹھائی اور اس کو چھوڑ دی برا معمولی سا کام ہے لیکن اس سے ہوا کا رخ معلوم ہو گیا کہ ہوا کا رخ کدھر ہے تو بہت سے معمولی کاموں سے ہوا کا رخ معلوم ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاں جو ہے وہ ہوا کا جو اس وقت رخ ہے وہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے وہ ایک طرف اگر دی سینٹرلائزیشن ہے تو وہ ان بنیادوں پہ نہیں ہے جن بنیادوں پہ ہونی چاہیے لیکن یہ ہے کہ اپنی اپنی سوچ کے مطابق جب حدف ایک نہیں رہے گا تو پھر جو ہے وہ اس حوالے سے پھر یہ دی سینٹرلائزیشن کسی سطح پر بھی جو ہے وہ مفید نہیں ہوگی تو میں یہ سمجھوں گا کہ جب تک ہمارا پاکستان میں حدف کے حوالے سے اور اپنی پالیسی کے حوالے سے ایک ہوتے اس کے بعد اجازت دیتے کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی تعلیمی پالیسی جو ہیں بنا سکتے لیکن اس کو مد نظر نہیں رکھا گیا یافسین خان صاحب یہ فرمائے کہ بعض ہماری جو دینی جماعتیں ہیں وہ اس بات پر اتراز کر رہی ہیں کہ نائنٹھ اور ٹینٹھ کا جو سلیبس جو نیا جیسے برکساب بتا رہے ہیں کہ وہ بلکل نیا سلیبس حکومتوں کو اجازت دے دی گئی ہے بنانے کی نائنٹھ اور ٹینٹھ کے سلیبس میں قرآن پاک کا اور حدیث کا کچھ حصہ نکال لیا گیا ہے اور کچھ نیا نساب اس میں اس کی جگہ ریپلیسمنٹ ہوئی ہے تو یہ تو قرآن پاک کا ایک حصہ نکالا گیا ایک ڈال دیا گیا تو دینی جماعتیں کیوں اتراز کر رہی ہیں اصل میں جیسے بیگ صاحب نے فرمایا کہ ہوا کا رخ علومانوالی بات ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ بداؤٹ پلاننگ نہیں ہے بیگ صاحب اس کی پیچھے ایک پورا پلان ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں چینج کی جا رہی ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ ان ساری چیزوں کو ایک بک کے اندر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی مطالعہ پاکستان کو اور اسلامیات کو ان کو آپ اس طرح سمجھیں کہ کچھ ایسی پالیسز کے مطابق جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے کچھ بیرونی ملکوں کو رازی کیا جا رہا ہے اور میں تو خاص طور پر کہوں گا کہ انڈیا کو رازی کیا جا رہا ہے مطالعہ پاکستان کو تبدیل کر کے اور یہ جو خاص طور پر اسلامیات کے کچھ حصے نکالے گئے ہیں اگر آپ جو حصے اس میں شامل تھے اگر آپ ان کا مطالعہ کریں اس میں سورہ انفال پوری کی پوری شامل تھی ایک طویل سورہ مبارکہ ہے جس میں جہاد اور جہاد سے مطالقہ آیات موجود تھی ان ساری کی ساری ان کو نکال دیا گیا ہے اس کے بعد سورہ احضاب تھی سورہ احضاب میں جو ہے وہ بچیوں کے پردے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں اور اپنے خاندانی جن رشداروں سے پردہ کرنے کے لئے کہا گیا ہے جن لوگوں کے سامنے جو ہے وہ خواتین پردے کے بغیر آ سکتی ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اور پھر آخر میں جو ہے وہ اہل اقتدار کے حوالے سے سورہ احضاب میں گفتگوی کی گئی ہے لیکن ان چیزوں کو جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے اس کے علاوہ سورہ ممتہنہ ہے اگر سورہ ممتہنہ کا آغاز ہی اس بات سے ہو رہا ہے کہ ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو اور یہ جملہ تو بہت ساری قوتوں کو یہ جملہ تو کتن پسند نہیں ہے اور لیکن کٹیگوریکل قسم کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے بلکل کٹیگوریکلی اللہ تعالیٰ نے اس میں نبی پاک سلام کو کہا کہ ایمان والوں کو یہ بات بتائیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے نکالنے کے پیچھے بقاعدہ ایک ذہن ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ سارے کے سارے لوگوں میں اس طرح کی تشویش پائی جاتی ہے آپ اگر دیکھیں کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں سورہ نساء اور سورہ بقرہ کی جو چیزیں انہوں نے شامل کی ہیں اس کے اندر وہ بھی اچھی ہیں لیکن ان میں سے کچھ آیات کم کر کے سورہ انفال کی کچھ آیات کم کر کے ان کو اس کے اندر شامل کیا جا سکتا تھا لیکن یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے نہیں آپ کا خیال ہے کہ نساب بڑھا دیتے نہیں نساب نساب اتنا ہی رکھتے سورہ انفال میں سے چند آیات کم کر کے سورہ نسا کی اور ان آیات کو شامل کیا جا سکتا تھا انتہائی آسانی کی ساتھ اور دین کی اساس قرآن ہے اور قرآن کا جو میسج ان تینوں صورتوں کے ذریعے جا رہا تھا وہ ایک مکمل میسج تھا وہ آپ اس طرح سمجھیں کہ بین الاقوامی سیاست جو ہے اس میں آپ کو راستہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے بین الاقوامی سیاست میں کس طرح سے اپنا راستہ جو ہے وہ بنانا ہے کون کون آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں کون کون آپ کے ساتھ چلیں گے کون کون آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ یعنی میں نے کئی تفعہ سنا ہے کئی دوستوں نے ہم سے یہ بات کی کہ یار اس طرح کی آیتیں نہ پڑھیں جس سے جو ہیں درمیان میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں کہ قرآن کی تو ایک بھی آیت کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے ایک لفظ کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے نہ تو دیل کیا جا سکتا ہے صرف یہ آیت نہیں ہے آپ سورہ بقرہ کی آیت میں سے دے گئے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی آپ یہود و نصارہ کو راضی نہیں کر سکتے تا وقت ہے کہ آپ ان کی ملت میں شامل نہ ہو جائیں اب سین صاحب بات یہ ہے کہ مہرین تعلیم نے یہ تو سمجھا ہوگا کہ نائنس اور ٹینس کلاس کے جو سٹوئنٹس ہیں ان کا ابھی یہ لیول نہیں ہے انٹرنیشنل لیول کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے قرآنی رہنمائیہ ان تک پہنچے بڑھے لیول پہ جا کے ان کو پہنچ ہوتی ہے نہیں لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر قوم جو ہوتی ہے وہ آغاز سے اپنے نظریے کو آغاز سے لے کے چلتی ہے یعنی مطالعہ پاکستان ہمیں پہلے دن سے یہ بتایا گیا اور حقیقت ہے یہ کہ ہم نے جو یہ پاکستان حاصل کیا ہے قادر عزم رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں یہ ہم نے لاکھوں افراد کی قربانی دے کے حاصل کیا ہے اور لاکھوں افراد قربانی نے کوئی دریاؤں میں چھلانگ نہیں لگائی ہے یا کوئے میں چھلانگ نہیں لگائی ہے ان کو ہندووں نے قتل کیا ہے ان کو سکھوں نے مارا ہے لیکن ہماری تاریخ کو تبدیل کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ ان کو وٹو کے تحت آپ تجارت کی اجازت دینا چاہتے ہیں اور ہمارے دل کے اندر جو ہے اپنے عزیزوں کا جو خون جو انہوں نے کیا وہ بسا ہوئے ہم کس طرح ان چیزوں کو بھول سکتے ہیں اصل تو بات یہ ہے کہ ہمیں بجائے اس کے کہ سائنس کے اندر تبدیلی کی جائے ٹیکنالوجی کو آگے لے کے جائے جائے جو چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہیں ان کو سکھایا جائے ان کی بجائے ان چیزوں کو ختم کیا جا رہا ہے جو ہماری بنیاد اور اساس ہیں ان چیزوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے اس وقت یکجہ ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ کیا بلوچ ہونے کی بنیاد پر کوئی ملک ایک رہ سکتا ہے ایک ملک اگر پاکستان ایک رہ سکتا ہے تو وہ اسلام کی بنیاد پر پاکستان ہونے کی بنیاد پر پاکستانیت کی بنیاد پر اور اپنی ہسٹری کی بنیاد پر جو ہے وہ اکٹھا رہ سکتا ہے انٹیگریٹی اگر ہو سکتی ہے تو اس کی بنیاد پاکستانیت ہو سکتی ہے اسلام ہو سکتی ہے اور وہ کلمہ ہو سکتا ہے کہ جس کی بنیاد وہ تحریک تھی پوری کی پوری جس کے لئے لوگوں نے لاکھوں قربانیاں دیتی اور آج جو ہے اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ جن لوگوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں ان کا اپنا نظریہ بھی یہ ہے یہ ان کو لائن کہیں سے ملی ہے کہاں سے ملی ہے اس کو تو دیکھنا رباب اختیار کی ذمہ داری ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ہمارا تعلق ہے اس ایجوکیشن کے محکمے سے ایجوکیشن کے شعبے سے ہمارا تعلق ہے ہم جانتے ہیں لوگوں کو تو کوئی بھی ایسا ایسا کام نہیں کر سکتا ہے لیکن صاحب ظاہر ہے کہ ہر شخص نے اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دینا ہے جو آپ نے پاکستانیت کے والے سے بات کی ہے تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید قوم جو ہے وہ پاکستان پہ بھی متحد نہیں ہو سکتی پاکستان کو بھی متحد کرنے کے لئے کوئی نظریہ چاہیے کوئی چیز چاہیے اور یہ ہمارے ہاں جو سیکلور طبقہ ہے وہ کبھی پاکستان کی بنیاد اردو کو بنانے کی کوشش کرتا ہے قدی پاکستان کی بنیاد دریائے سندھ کو بنانے کی کوشش کرتا ہے اصل میں کیا بات ہے کہ پاکستان کی اصل بنیاد تو وہ نظریہ ہے جس نظریہ پہ پاکستان قائم ہوا تھا یعنی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جیسے یاسبین خان صاحب کہہ رہے تھے بلکہ درست فرما رہے تھے کہ اصل میں جو پلانٹ زین ہے وہ زین یہ ہے کہ اس چیز سے لوگوں کو ہٹانا ہے کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ نہیں ہے اور یہ کہ اگر ہم ہندوستان سے الگ ہوئے تھے اگر ہم بھارت اور پاکستان دو ممالک ملے ہیں تو وہ جو بھی اس دونوں کے درمیان جو اس وقت ایک فساد کی صورت میں جو بھی مسلمانوں کو قربانیہ دینی پڑی لوگ ان کو بول جائیں اور اب جو موسٹ فیورٹ نیشن کا معاملہ ہے اس کو آگے بڑھا کر تجارت بھی کی جائے کیونکہ یہی تجارت جو ہے یہ بھارت کے مفاد میں بھی ہے اور یہی تجارت جو ہے ہمارے سرپرست امریکہ کے مفاد میں بھی ہے کیونکہ جب تجارت ہوگی نا تو پھر ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا دوسرے مفادات سب سے بڑی بات ہے کشمیر کی کشمیر کے حوالے سے آپ پھر اس پر کیسے بات کریں گے کس طرح ممکن ہوگا پھر تو وہ دوستی کی معاملے جو ہیں وہ چلیں گے تو لہذا اصل میں پاکستانیت کی بنیاد بھی تب بنتی ہے اگر پہلے ہم یہ تسلیم کر لیں کہ خود پاکستان کی بنیاد کس پر ہے اصل میں بیگ صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت سے پاکستان اور اسلام کو الگ نہیں کیا جا سکتا پاکستان کی اساس ایک نعرہ تھا پاکستان کی اساس ایک نعرہ تھا جو پورے برسغیر کے اندر انتہائی بلند آواز کے ساتھ گونج رہا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور پاکستان جو ہے اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جس وقت تک یہاں پہ لا الہ کا نظام نہ آ جائے اور ان دونوں کو ہم کسی صورت میں کر ہی نہیں سکتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ دونوں الگ ہو جائیں اصل میں وہ دونوں کے دشمن ہیں یافتنی صاحب ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے مجھے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے ناظرین ہم یہاں پہ چھوٹا سا ایک بریک لیں گے اور ابھی حاضر ہوتے ہیں تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس دوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر ویلکم بیک ناظرین ناظرین نصاب تعلیم میں رد و بدل کے حوالے سے ہماری باتچیت جاری ہے ایوبیک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ فرمایا کہ یافسین خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو نصاب تعلیم میں تبدیلیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں یہ بھرونی کوئی ایڈنڈا ہے ڈائریکشن ہمیں مل رہی ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہو رہا ہے آپ یہ فرمایا کہ عالم کفر کو کیا پرابلم ہے کہ ہم قرآن اپنے سلیبس میں قرآن پاک کا کوئی حصہ شامل کرتے ہیں یا کچھ نکال دیتے ہیں انہیں کیا پرابلم ہے اس سے کیا لینا دینا انہوں کا عصیم صاحب آپ نے بہت ہی آرام سے یہ بات کہہ دی کہ انہیں کیا پرابلم ہے انہیں بہت بڑی پرابلم کوئی چھوٹی پرابلم ہی ہے میں تاریخ کے والے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ جنگ عظیم دھوم کے میں جب امریکہ کو اور تحادیوں کو فتح ہوئی ہے اور جپان کو شکست ہوئی ہے تو اور جپان سے انہوں نے تمام معاملات تیہ کیے اتحادیوں نے تو اس میں جپانی سرنڈر کر چکے تھے تو شہنشہ جپان ہر بات ان کی مانتے چلے گئے لیکن جب بات آئی نظام تعلیم کی تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کی ہر بات مانیں گے لیکن اگر آپ نے ہمارے نظام تعلیم میں کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کی تو یہ جپانی قوم کسی قیمت پر قبول نہیں کرے گی اور ہم اس سرنڈر کے باوجود اس کو قبول نہیں کریں گے ہم نظام تعلیم کے علاوہ آپ جتنی شرائط آپ ہمیں دیں گے ہم قبول کر لیں گے اس پر بے تہاشا تعوان انہیں دینا پڑا سب کچھ ہوا لیکن انہوں نے نظام تعلیم نہیں اپنا بتلا اصل میں کسی بھی قوم کا جو نظام تعلیم ہوتا ہے جو سلیبس ہوتا ہے وہ تو قوم کے نون حالوں کو اسی سمت میں تیار کرتا ہے اسی سمت میں تیار کرتا ہے اگر آپ قوم کے نون حالوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ امریکہ ہے یہ سوویٹ یونین یوروس ہے یہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے اتنے آگے جا چکے ہیں یہ سائنس کے حوالے سے اتنے آگے ہم تو ان کا توقع بھی نہیں کر سکتے یہ ہمارے بڑے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ باتیں کریں گے جہاد کی اگر آپ باتیں کریں گے قتال کی اگر آپ باتیں کریں گے اللہ کے دشمن اور دوستوں نے کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ان کی سرپرستی کو قبول نہیں کیا آپ نے ان کا بڑے پن کو قبول نہیں کیا تو یہی مسئلہ ہے عالم کفر کو دیکھیں جیسا کہ انہیں بتایا کہ سورہ نفال ہے وہ بڑی پڑی ہے جہاد و قتال کی بات سے اور یہ بات آج کے وقت پہ بڑی منتبک ہوتی ہے آج بھی کون ہے اللہ کے رسول کے دشمن اور ہمارے دشمن انہی دشمنوں کو دوست بنانے کے لیے ہمارے سلیبس میں تدیلیہ کی جا رہی ہے اگر آپ بات کو سمجھنا جائیں تاکہ بات اخلاقیات کی حد تک آ جائیں تاکہ بات جو ہے وہ نظریات پہ نہ آئے تاکہ بات نظریات کی بنیاد پر لرنے اور مرنے مارنے پر نہ آئے بات یہ آ جائے کہ چند اخلاقی چیزیں ہیں سب کو جھوٹ سے بچنا چاہیے سب کو سچ بولنا چاہیے کسی کو کم تولنا نہیں چاہیے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ بات نہ آئے کہ جس سے نظام میں تبدیلی کی بات ہے اس لیے کہ اسلام تو نظام میں تبدیلی چاہتا ہے اور مثلا آپ کہ موجودہ سرمایہ دارانہ نظام اس کی بنیاد سودھ ہے اور اس کو تحفظ دیا ہوا ہے جمہوریت نے اس سودھ کی بنیاد پر سرمایہ داروں کا سرمایہ برتا چلا جا رہا ہے اگر آپ یہ کہیں گے کہ سودھ لینا دینا اللہ اور رسول سے جنگ کر رہا ہے اور جو سودھ لیں گے اور دیں گے ہم ان سے جنگ کریں گے تو پھر عالم کفر کو پرابلم ہوئی نہ لہٰذا جو چیز آپ بچوں کے ذہن میں بٹھاتے چلے جائیں گے وہ ہی دیکھیں جو چیز اندر جاتی ہے وہ ہی باہر آتی ہے جو خیالات آپ کے اندر جائیں گے جو چیزیں آپ کے ذہن میں سمایا دی جائیں گی اسی کے مطابق آپ کا کردار مستقبل میں بنے گا اگر آج ہمارے سریبس کے حوالے سے اگر ہمارے اساتذہ اگر ہمارے والدین اگر ہمارا درس یہ ہو کہ ہم نے غلط چیز کو قبول نہیں کرنا ہم نے ناجائز چیز کو قبول نہیں کرنا چاہے ہمیں اس کے لیے جان دینی پر جائے چاہے ہمیں اس کے لیے اپنے وسائل کو جنگ میں جونگ دینا پرے ہم نے اپنے نظریات سے نہیں اٹھنا اگر آپ کو یہ سبق دیا جائے گا تو پھر آپ کیسے کسی کے غلام رہیں گے اور انہوں نے عالم کفر نے جو اس کا پروگرام ہے دیکھئے صاف اب اعلان ہو چکا ہے وہ چیزیں جو آپ نے پڑھی ہوں گی جس میں صاف صاف یہ ہے کہ نیو ورڈ آرڈر بھی جو ہے وہ بنیادی طور پر ون گورنمنٹ آرڈر ہے یعنی دنیا میں ایک حکومت ہو اور اگر دنیا میں ایک حکومت کرنے کے لیے جو پسماندہ لوگ ہیں جو لوگ آپ کے نظریے کے قبول نہیں کر رہے ان لوگوں کے نظریات کو بدلنا پڑے گا لہٰذا یہ جہاد اور قتال کی جو ہیں آیات ان کو نکالو نکالو اور دوسری دیکھئے جیسے کہ یاب سین صاحب نے فرمایا بلکل درست فرمایا ہے کہ اگرچہ سورہ نصح کی جو نو آیتیں شامل کی گئی ہیں وہ بھی قرآن پاک بھی ہیں وہ بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں وہ بھی ہمارے لیے انتہائی مقدس ہیں اتنی مقدس جتنی دوسری آیت قرآن پاک کا ہر ہر لفظ ہمارے لیے بہت مقدس ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس وقت نیت کیا وہ کس نیت سے کیا وہ شامل کر دیتے یقیناً کر دیتے سورہ نصح کی یہ آیات یہی آیات شامل کرتے کوئی اور نہ کرتے لیکن یہ ہے کہ ان صورتوں کو رکھتے ہوئے یا ان میں کوئی کمی بیشی کر کے کرتے تب بہت اور تھی یہ تو داراصل عالم کفر جو ہے اس کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے ایجنڈ جو اس وقت ہم پر مسلط ہیں وہ بات کو آگے بڑھا رہے ہیں اور بچوں کے ذہنوں میں یہ بات اتا رہے ہیں کہ یہ جنگ و قتال سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک یاپسین خان صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ رجحان یہ بڑا فروغ پا رہا ہے انگلیش میڈیوم سکولز کی طرف جو ہمارا ٹرنڈ ہے یہ جنون کی حد تک بڑھ گیا ہمارا ہر غریب سے غریب بندہ بھی اس کی بھی یہ خواش ہوتی ہے کہ میرا بچہ انگلیش میڈیوم سکول میں پڑھ رہے آپ یہ فرمائے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو ترقی ہے یہ انگلیش کی مرہول میں نت ہے صرف اصل میں میرا خود بھی میں ایک انگلیش میڈیوم سکول چلا رہا ہوں لیکن اس میں اصل بات یہ ہے کہ اس میں بھی ہمارا جو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ہمارے باب ارباب اختیار ہی ہے آپ دیکھیں کہ چائنہ ہے وہاں پہ جتنی بھی میڈیکل ٹیکنالوجی ہے ٹرمینالوجی ہے وہ لوکل لینگویج میں چینج ہوئی ہے آپ اگر انڈیا کو دیکھیں ایون یعنی آپ وست کم وست اگر آپ دیکھیں افغانستان کو دیکھیں اس کے جو صورتحال ہے وہاں پہ جو ہے ان کی تمام کی تمام ٹیکنالوجی جو اپنا ٹرمینالوجی جو ہے سائنس کی ہے وہ میڈیکل کی ہو یا انجینئرنگ کی ہو ایون میلیٹری انجینئرنگ کی اگر ہو وہ ساری کی ساری انہوں نے کنورٹ کیا اپنے لوکل لینگویج کے اندر لیکن ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم نے اردو سائنس بورڈ بنایا اور ایک وقت میں اس میں بڑا اچھا کام ہوا لیکن پھر اس کو نہ جانے کس کے کہنے پر اور کس طرح سے ریٹریٹ کر لیا گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم مجبور ہو گئے کہ ہم جو ہے وہ انگلیش کو پڑھیں اور انگلیش کو پڑھائیں اور مجبور اس لحاظ سے ہو گئے کہ آپ دیکھیں کہ جو ٹرمنالوجی ہماری ہے ایف ای سی میں جب بچے ہمارے طلبہ جاتے ہیں وہ ساری کی ساری ٹرمنالوجی جو انگلیش میں ہیں اردو میڈیم سکول سے جو بچے آتے ہیں ان کے لئے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور ساتھ میں ابھی یہ جو انٹی ٹیسٹ شامل کیا گیا ہے اس میں بھی تو جو اردو میڈیم سکول کے بچے ہیں ان کو طلبہ جو ہیں ان کو بہت بڑی پرابلم جو ہے فیس کرنی پڑ رہی ہے اب اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ بنیادی تعلیم تو لوکل لینگویج میں ہی ہونی چاہیے تھی اور اس پہ ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا ہے خاص طور پر پنجاب میں تو بالکل نہیں ہوا اس سلسلے میں اپنا صبح یعنی آپ کا خیال ہے کہ پنجابی میں ہونی چاہیے تھی لوکل پانچ بھی تک تو اس میں کچھ چیزیں پنجابی میں شامل ہونی چاہیے تھی اور ہیں آپ دیکھیں خیبر پختنخواہ میں چلے جائیں آپ سندھ میں چلے جائیں آپ علوچستان میں چلے جائیں یہ بات بھی آتی ہے نا یہ بات بھی آتی ہے کہ اس کو ضرور لازمی طور پر ہمارے نساب تعلیم میں شامل کر رہا ہے اس کو لازمی کیا گیا تھا اس کو بہت سارے لوگوں نے قبول نہیں کیا اپنے مزاج کے اعتبار سے جو کہ ایک ایسی لینگویج ہو سکتی تھی لیکن اسی طرح سے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں جو سب سے بڑا جو مسئلہ آ رہا ہے اس وقت انگلیش کا اور یہ حقیقت ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی جتنی بھی ہے اس کی ٹرمنالوجی جتنی بھی ہے وہ انگلیش میں زیادہ اس میں جو ہے وہ ایزی لی ہو ہے اس کی وجہ سے ساری کے ساری دنیا کو اس وقت جو ہے وہ مجبوراً انگلیش کے پیچھے جانا پڑ رہا ہے لیکن کیا انگلیش زبان جو ہے ہم نے اس انگلیش زبان کو سیکھنا ہے یا اس کے مزاج کو اس کے کلچر کو اور ان تمام چیزوں کو اختیار کرنا ہے یہ دو مختلف چیز ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی قوم کی زبان سیکھ لی وہ اس کے شر سے محفوظ ہو گیا یہ حدیث پاک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جس قوم کی زبان سیکھ لی وہ اس کے شر سے محفوظ ہو گیا اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ان کی ہر چیز کو جاننے لگ گیا ان کے مزاج کو ان کے کلچر کو ان کی کونسپیریسیز کو ان کے جو وہ تو یہ تو اللہ کے نبی صدر میں سیکھنے کا حکم دیا اور سیکھنے کا حکم کیوں دیا کہ تاکہ آپ ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں تو اس وجہ سے یہ ایک پرابلم جو ہے یہ بھی ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ آئی ہے کہ پورے کے پورے ملک میں کوئی بھی فرد جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بچا جو ہے وہ اردو میڈیا میں پڑے اس کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ انگلیش میڈیا میں پڑے اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ کی جو ہے میڈیکل ٹیمینالوجی ہے انجننگ ٹیمینالوجی ہے آپ کی جو ڈیفینس کی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں جو ان کی ٹیمینالوجی ہے ساری کی ساری وہ انگلیش میں ہیں اور اگر آپ دیکھیں آپ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ اس میں بیٹھ کے بھی تو اس میں میرا خیال ہے کہ دس فیصد تقریبا ہم الفاظ جو ہیں وہ انگلیش کے استعمال کر رہے ہیں آپ اخبارات کو اردو کی اخبارات کو اٹھا کر دیکھیں بہرحال یہ جو بھی اس کے پیچھے بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ کچھ آپ جب دیکھتے ہیں اپنی نیشنل اسمبلی کے اندر بھی تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قومی زبان میں حلف نہیں لیتے ہیں وہ انگلیش میں حلف اٹھاتے ہیں اسی طرح سے منطبہ کی چیزیں ہیں یعنی ان تمام باتوں کا ذمہ دار آپ حکمرانوں کو قرار دیتے ہیں سب ظاہر ہے عرباب اختیار جو ہیں وہ اس کا اختیار رکھتے ہیں نا کہ معاملات کیسے ہونے چاہیئے اور کس طرح سے چلنے چاہیئے اور جس طرح سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو وہ اس طرح سے تبدیل کر رہے ہوتے ہیں اور عوام جو ہے وہ مجبوراں جو ہے ان کو قبول کر رہی ہوتی ہے اور جس طرح انہوں نے بھی بات کیا آپ کے سامنے کہ ورڈ کو کیا پرابلم ہے ہمارے نساب سے ورڈ کو پرابلم ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی جی بس لوگ آپ باتیں کرتے ہیں کہ یہ پاکستان میں آگیا ہے امریکہ اور کچھ بھئی بات یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کیوں آیا ہے افغانستان امریکہ کیوں آیا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں کبھی آپ نے سنا ہے کچھی بستی میں ڈاکہ پڑ گیا ہو کیوں جی بیگ صاحب آپ بتائیں نا میرا سوال ہے کبھی آپ نے سنا ہے کچھی بستی میں ڈاکہ پڑ گیا ہے وہاں سے ڈاکھونے کیا لے کے جانا ہے ڈاکا تو وہاں پڑھتا ہے جہاں کچھ موجود ہوتا ہے امریکہ کو یا کسی بھی سپر پاور کو اگر کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے کسی جگہ سے وہ مسلمانوں سے تو وہ ایمان کا خطرہ ہے اسے ٹکنولوجی کا خطرہ نہیں ہے مال دولت کا بھی خطرہ نہیں ہے ورنہ وہ عربوں سے ڈر رہا ہوتا ہے خان صاحب نصاب تعلیم کے حوالے سے واپس آتے ہیں یہ فرمائیں کہ ہماری جو موجودہ پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے تعلیمی اصلاحات کے نام پہ تعلیمی بجٹ بڑھایا ہے دھانے سکولز کھول دیئے ہیں لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں ہنہار طلبہ کی پذیرائی ہو رہی ہے ان کو فورن یونیورسٹیز میں داخلے اور سکولرشپس اور اس طرح کے کئی اقدامات ہیں تو کیا یہ کافی نہیں ہے ایک گورنمنٹ کے لیے کہ یہ اقدام کچھ بہتر سے بہتر چل رہا ہے دیکھیں یہ اصل میں بات یہ ہے کہ صرف ہمیں تنقید تو نہیں کرنے چاہیے جو بندہ اچھا کام کرے اس کی تعریف اور توصیف بھی ہونی جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیراللہ جو ہے ہمارے شہباز شریف صاحب انہوں نے اگر اس طرف توجہ دی ہے مثلا میں آپ کو ان کا ایک پچھلے جو ان کی گورنمنٹ سے اس میں انہوں نے ایک بڑا اچھا اقدام کیا تھا انہوں نے سنٹرلائز کیا تھا یہ جو ایگزیمنیشن کا نظام لیتا ہے یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں خود بھی پڑھتا رہا ہوں اسی نظام سے ہم گزرے میں سنٹر بکھتے تھے کچھ علاقے کے بدماج کچھ لوگ سنٹر خرید لیتے تھے اور اس میں وہ نکل کرانے کے پیسے طلبہ سے لیتے تھے بوٹی مافیا کا خاتمہ کرتی ہے مطلب یہ کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا وہ بوٹی مافیا کا انہوں نے خاتمہ کیا لیکن ایک جو مجھے معاملہ ابھی تک سمجھ نہیں آسکا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وزیراللہ صاحب اس کے بتوجہ دیں گے جو آپ نے انٹری ٹیسٹ رکھا ہوا ہے یہ بد اعتمادی ہے آپ کے اپنے نظام کے اوپر کہ جو بچا آپ کے اپنے نظام سے ایف ایسی کر کے آ رہا ہے یہ اس نظام کے پر بد اعتمادی ہے تو یہ ان کے کچھ اچھے قدامات ہیں جو انہوں نے لیوٹ اپ تقسیم کی ہیں طلبہ کے اندر انہوں نے توجہ دی ہے طلبہ کے اوپر اور چھوٹے ایریاز میں جہاں بچوں نے پوزیشن لیے انہوں نے جا کے وہاں پہ جو ہے وہ ابھارا ہے اس چیز کو اور میں سمجھتا ہی ہوں کہ ٹھیک ہے انہوں نے بہت اچھے قدامات کیونکہ کسی بھی حکومت کے جو ہے اس پہ ایجنڈا پہ کبھی تعلیم رہی نہیں ہے لیکن انہوں نے آ کے ان چیزوں کو ٹیک اپ کی اور میں سمجھتا ہوں کہ سکولز کھلنے چاہیے وہ دانش سکول دانش سکول تو جو ہے وہ غریب علاقوں کے اندر کھولے گئے ہیں بہت اچھی بات اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ کھولے جائے اور ہر لیول کے اوپر جو ہے وہ غریب طلبہ کو جو ہے وہ ایجوکیشن میسر آئے اچھی تعلیم لوگ تو یہ بھی اتراز کرتے ہیں نا بیک صاحب لوگ تو یہ بھی اتراز کرتے ہیں کہ جناب یہ فورن انجیو کے فنڈ سے کھولے گئے ہیں اور ان کے اپنے مقاصد ہیں اور ان کے تحت ہی یہ سارا کام ہو رہا ہے تو وہ لوگ تو کرٹیسائزیس انداز میں بھی کرتے ہیں نہیں یہ بات آپ کی دیکھیں یہ فورن انجیوز میں اب بتائیں کہ کون سے پاکستان کی ایسی چیز ہے جو بغیر فورن کے چل رہی ہے کوئی بھی چیز نہیں ہے ایسی لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص ہے اور ان فائنانسز کو ٹھیک طریقے سے استعمال کر لیتا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے عوام کی ترقی کے لیے اس کے لیے ٹھیک طریقے سے استعمال کر لیتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ مجھے مداخلت کے اجازت دیں تو اسے اصل چیز آپ سے ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں ہمیں یہاں پہ چھوڑا سا ایک وقفہ لینا ہے ناظرین ہمیں یہاں پہ چھوڑا سا ایک وقفہ لینا ہے ابھی حاضر ہوتے ہیں چھوڑا سے بریک کے بعد تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس دوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر ویلکم بیک ناظرین ناظرین انگلیش میڈیوم سکولز کے حوالے سے باتشیر جاری ہے یو بیک صاحب سے گفتگو کا سلسہ ادھر سے ہی شروع کرتے ہیں جان سے ختم کیا تھا میں ادھر چاہتا تھا کہ اس میں ادھر تھوڑا سا اضافہ کر دوں اس حوالے سے دیکھئے یہ بلکل انہوں نے درست فرمایا ہے کسی زبان کے سیکھنے میں جہاں تک زبان کے سیکھنے کا تعلق ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس حوالے سے تو حدیث مبارکہ بلکل کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی زبان سیکھ لی جائے لیکن اصل میں تو جو بات جس طرف کہ انہوں نے اشارہ کیا ہے بلکل درست ہے میں آپ کو اس حوالے سے بھی ایک تاریخی واقعہ سناتا ہوں ایک امریکن کوئی لیڈر تھے غالباً ان کے پریزیڈنٹ یا وائس پریزیڈنٹ وہ چائنہ گئے وہ چائنہ گئے تو چون لائی سے اس کی گفتگو ہو رہی تھی آج سے کوئی چالیس پچاس سال پہلے کی بات ہے تو بیچ میں ایک انٹرپیٹر تھا مترجم تھا بیچ میں اور وہ انگریزی بھی بات کرتے تھے وہ چائنیز میں بات کرتے تھے تو ایک جگہ چون لائی نے اسے ٹوک کا انٹرپیٹر کا کہا کہ تم نے غلط ترجمہ کیا ہے میں نے یہ نہیں کہا یہ کہا اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو ساری انگریزی جو بول رہا تھا وہ سمجھ رہا تھا وہ جانتا تھا لیکن وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی زبان میں بات کروں انگریزی چون لائی کو آتی تھی بری لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ دوسرے مہمان کے سامنے اس کی زبان میں بات کروں انہوں نے اس کا اثر قبول نہیں کیا اسی طرح ابھی آپ بات اس کے تو انہوں نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا انہوں نے کہا کہ چائنہ گونگا نہیں ہے بلکہ جو کہا کہ جب آپ انگلیش بول سکتے تھے آپ انگلیش میں بات کیوں نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چائنہ گونگا نہیں ہے تو اسی طرح آپ دیکھی آپ نے کہ آپ نے بلکہ درست مثال دی کہ عرب جو ہیں وہ امریکی یا مغرب کی غلامی کے حوالے سے ہم سے بہت آگئے ہیں یا کام از کام ہمارے برابر ہیں لیکن یہ کہ کیونکہ انہوں نے اپنی زبان کو نہیں چھوڑا اس کا کیا ان کے کلچر پر وہ اثر نہیں آ سکا جو ہمارے ہاں آیا ہے ہمارے ہاں تو پڑا لکھا آدمی وہ جو سوٹ پہنتا ہے جو ٹائی لگاتا ہے وہ پڑا لکھا ہے جو سلوار کمیز پہنتا ہے وہ پڑا لکھا نہیں ہے انہوں کا لباس وہی رہا ہے ان کا کلچر وہی رہا ہے صرف اس لیے کہ انہوں نے زبان کے حوالے سے بڑا سٹک کیا ہے انہوں نے بھی ایسے نہیں کر دی جو ہے عرب لوگ ہیں وہ انگریزی نہیں بول سکتے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس کو سیکھا ہے اس کو کسی حد تک اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کیا اپنی زبان میں تو یہ میں شاہد ہے اس حوالے سے بھی بات ہے نیک سب یہ بتائیں کہ قومی زبان کے حوالے سے ہمارے ہاں کیا جگڑا ہے کیا پرابلم کیا ہے کیا کنٹروورسی ہے کہ اردو کو قومی زبان کیوں نہیں قرار دیا جا رہا دیکھیں جی یہ جگڑا جو ہے یہ نیا بلکل نہیں ہے یہ سب سے پہلی میں آپ سے ارز کر دوں کہ پاکستان کے سب سے پہلے سٹیٹ بینک کے گورنر تھے زہد حسین یا زہد خان اس طرح کا نام تھا ان کو کچھ اور ایک آغا خان جو اس وقت تھے اصلی آغا خان یہ کریم کے نانا پرنس کریم آغا خان کے نانا یہ اس وقت تھے ان دونوں افراد نے ایک تجویز دی تھی قائد آزم کو اور قائد آزم بھی اس کو سوچ رہے تھے لیکن انہیں موقع نہیں ملا کہ پاکستان کی جو زبان ہے قومی وہ عربی قرار دے دی جائے اور لوگوں کو فوراں یعنی پاکستان بناتے ہی عربی کو قومی زبان قرار دے کر عربی کو لازم قرار دے کر عربی کی تعلیم چروع کر دی جائے دس سال میں لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ عربی میں گفتو کرے عربی میں باتیں کرے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ زبان سے بتانے کی ضرورت نہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کبھی منگلہ دیش نہ بنتا اس کی بنیاد زبان بھی ہی تھی نا قائد آزم جب انیس سو ارتالیس میں پہلی دفعہ ڈاکا گئے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ قائد آزم کے خلاف وہاں اس بات پر نعرے لگے جب یہ ہو چکا ہے کہ قائد آزم کی زندگی میں قائد آزم کے خلاف ڈاکا ائرپورٹ پر نعرے لگے اور نعرے کیال کیوں لگے یہ وہی بات آتی ہے نا کیونکہ پاکستان کی بنیاد کسی صوبے کسی تعلق سے نہیں تھی کسی لسانی نہیں تھی طبقاتی نہیں تھی کسی صوبائی توصب کی بنیاد پر نہیں تھی وہ تھی ایک نظریہ نظریہ تھا اسلام اور اسلام کی زبان تھی عربی اگر عربی بطور زبان کے آ جاتی تو کسی نے یہ نہیں کہنا تھا کہ پنجاب کی زبان ہے سندھ کی زبان ہے تو بنگالیوں نے کہا کہ ہماری زبان جو دیکھیں اردو کی حصیت کیا ہے بنگالی کے سامنے بلکہ سندھی کے سامنے بھی بڑی وسیع بنیاد ہیں ان زبان کی اردو تو یہ ہے کہ ادھر سے پکر ادھر سے پکر ادھر سے پکر وہ ایک زبان بنا دی گئی ہے لیکن اگرچہ اسے ہم تسلیم کر رہے تھے خاص طور پر پنجاب کے لوگ لیکن جب یہ آپ دوسروں پر مسلط کریں گے اس طرح تو پھر لوگوں کو اتراز ہوگا لہٰذا اس کی ایک حصیت یہ ہونا یہ چاہیے تھا واقعہ تن کہ جب ہماری بنیاد اسلام تھی تو عربی کو مرکزی زبان قرار دیا جاتا اور تمام صوبوں کو اجازت دے دی جاتی کہ وہ اپنی اپنی زبانوں کو پرموٹ کریں وہ اپنی اپنی زبانوں کو ترجیح دیں لیکن جو زبان ہوگی مرکزی زبان جو ہوگی وہ کوئی ایک ایسی ہوتی جس کے بارے میں دوسرا یہ نہ کہہ سکتا کہ یہ تو ہماری نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وجہ بنی اس کی لہٰذا آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں اردو کو قومی زبان کے حوالے سے اگر اب بھی آپ مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ سے مختلف علاقوں سے برہ زبرز ریاکشن آئے گا لیکن یہ ہے کہ ہم اسے ایک بہمی تعلق کی زبان بنا سکتے ہیں کیونکہ اردو کا معاملہ یہ ہے کہ تمام صوبوں میں اس کو سمجھا جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ بول بھی لیتے ہیں اندرون سندھ کے لوگ بھی کچھ نہ کچھ اردو بول لیتے ہیں سمجھ بلکل جاتے ہیں میں بیگ صاحب کی ایک بات کٹوں گا بات یہ ہے کہ اردو جو ہے آپ ایک بقائدہ زبان کی حیثیت اختیار کر چکی ہے اور میں یہ کہوں گا کہ دنیا کے وسیطرین علاقے میں سمجھی جانے والی زبان ہے یہ وسیطرین یعنی اگر آپ لے لیں کابل سے کابل کے رہنے والے بھی جو ہے وہ اردو اسی طرح سے سمجھتے ہیں جس طرح سے کہ بلوچستان میں رہنے والا شخص سمجھتا ہے اور دیر و چترال میں رہنے والا شخص سمجھتا ہے اور یہاں سے لے کے اور آپ انڈیا کو آلماس سارے کو شامل کر لیں وہ ان کی لوکل لینگویجز ہیں سب کچھ ہے موجود ہے لیکن اس کے باوجود آپ اردو جو ہے اس پورے یعنی آپ اس پنجاب کو لے لیں یو پی کو لے لیں سی پی کو لے لیں آن ویڈ کتہ بھومبے تک چلے جائیں مسلمان تو سو فیصد اردو بولتے ہیں اور انڈین بھی جو ہے وہ ان کی جو آپس کی زبان ہے مسلمانوں اور ہندووں کی آپس میں اردو بولتے ہیں ہندی نہیں بولتے ہیں اور جس کلچر کا ہمارے اوپر سب سے بڑی جلغار ہوئی ہے جس کے ویسے ہمارا کلچر جو ہے وہ بھی اردو زبان کی وجہ سے ہوا ہے یا انڈین فلمیں جتنی بنی ہیں وہ ساری کی ساری اردو زبان میں بنائی گئی ہیں اور جو میں نے کہا کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ سمزی جانے والی زبان ہے اس حوالے سے کنورسیشن جو ہوتی ہے لوگوں کے درمیان میں ویسے تو انگلیش کو آپ ٹاپ آف دا لسٹ رکھتے ہیں اس لحاظ سے کیونکہ وہ آل آور دا ورڈ جو ہے نا یہ چلتا ہے لیکن اگر آپ اس کو علاقائی زبانوں میں دیکھیں تو اردو ایک ایسی زبان ہے جو بہت وسیع علاقیں بولی جا رہی ہے لیکن یہ بات جہاں تک بیگ صاحب نے فرمایا یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ اگر ہم اس کو کسی پہلے کسی وقت میں کر لیتے تو یہ اس طرح سے ہو جاتا لیکن اب جو ہے وہ جو حالات ہیں ہمارے کی کوئی بھی اپنے سٹین سے پیچھے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے نہیں بات یہ ہے نا خان صاحب کہ اس کا اس بات کا ہمیازہ قومی زبان کے اردو کے حوالے سے تو قائد عظم کے بارے میں بتایا کہ جب وہ بنگلہ دیش گئے تھے جو اب بنگلہ دیش ہے اس وقت مشرقی پاکستان تھا تو اس وقت گئے تھے تو اردو زبان کی ادھر بات کی تھی تو اس کا خمیازہ تو ہمیں بغتنا پڑ رہا ہے نا اب اگر ہم نے اتنے تجربات کے بعد اس نہج پہ پہنچ گیا معاملہ کہ ایک طرف انگلی زبان ہے مطلب جو ہمارے برطانوی سامراج کے ذریعے سے یہاں پہنچی ہمیں حمیازہ بغتنا پڑا ہمیں نقصان ہوا انگلیش اگر چل رہی ہے تو اس میں کیا اعتراض ہے عربی آپ لے کے چلے ہی نہیں جس کا بیگ سامریکمنڈ کر رہے ہیں اس میں میری بات تھوڑی سے دوری رہ گئی تھی اس میں تھوڑی سے میری بات دوری رہ گئی تھی کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کو اردو کو چھوڑ کر یہ برانے سے پھر یہ ہوں اب یہ مکسیس کی جاستی ہے کہ اردو کو ایک یعنی لنک کی زبان تو بنا دی جائے کہ ہم سب کا لنک جو ہے وہ اردو زبان کے ذریعے ہوگا کیونکہ سب اردو کامت کام سمجھتے ہیں لیکن کسے صوبے کو یہ کہنا کہ تم اردو کو تم بھی اسی طرح پنا لو جس طرح پنجاب تو وہ ان کے لیے مشکل ہوگا سندھ کے لیے بلوچستان کے لیے یہ کام اتنا سان ہے لیکن اب ہماری مرکزی زبان تو ہمارے پاس تو اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ مرکزی زبان ہم اردو کو بنائیں اپنے ملک میں اس لیے کہ جیسے کہ انہوں نے کہا ہے اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک اس خطے کے والے سے تو یقیناً بہت زیادہ اردو سمجھی بولی جا سکتی ہے لیکن عالمی سطح پر نہیں کہا سکتی ہے عالمی سطح پر تو برسگیر پاکوہند کے والے سے برسگیر پاکوہند میں جو بھی ایک علاقائی زبان ہو سکتی ہے آپ دیکھیں کہ دنیا کی ایک تہائی عبادی برسگیر پاکوہند میں پائی جا رہی ہے یا آپ کہلیں کہ سارے سارے کنٹریز میں پائی جا رہی ہے ایک عرب سے زیادہ کی تعداد یہ آپ کی انڈیا کی ہے اس کے بعد اٹھائیس کروڑ کی عبادی بنگلہ دیش کی ہے اور اسی طرح سے بھوٹان اور کیا کہتے ہیں سری لنکا ہے اور پاکستان ہے اور افغانستان ہے یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے دنیا کے اور یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں اور اردو میں بات کریں تو ایون کہ میں یہ کہوں گا آپ کو کہ آپ وہاں پہ انگریش میں بات کریں تو انہیں سمجھ نہیں آئے گی لیکن اگر آپ اردو میں بات کریں تو وہ جو ہے وہ اردو میں اس بات کو سمجھ لیں گے میرا کہنے کا مطلب یہ تھا دوسری بات یہ ہے کہ اقوام جب فیصلہ کرتی ہیں تو فیصلوں سے ریٹریٹ کرنے سے پہلے بہت ساری چیزوں کو سوچنا ہوتا ہے آپ نے جب یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اردو ہماری زبان ہونی چاہیے تو یہ ہونی چاہیے تھی اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمارا جو ہے وہ ہماری اساس اللہ 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 وہ ہونی چاہیے تو ہونی چاہیے تھی یوبیک صاحب یہ فرمائیں کہ ہمارا نساب تعلیم جو ہے یہ یقصہ ہونا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نساب تعلیم تمام تعلیمی اداروں میں ایک جیسا ہو تو اس کے کیا سرات ہوں گے اور آپ دینی حوالے سے اس کو کیسا دیکھتے ہیں وصیم صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے یقصہ کی بات کی کہ اس میں یقصانیت ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں جو ایک نظریاتی ملک ہے اور جو اس نعرے پہ حاصل گیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس میں یقصانیت سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے ہمارا تعلیمی نساب کیسا ہونا چاہیے دیکھئے اگر ہم نظریاتی ملک ہیں اگر ہم نظریاتی ریاست ہیں تو ہمیں تو بتایا گیا پہلے دن سے ہی اکرا بسم ربک اللہ زی خلق ہمارا تو آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے ہماری تو وہی کا آغاز ہے اکرا سے کیا گیا تو اس سے آپ دو چیزیں اخذ کریں ایک تو تعلیم کی اہمیت علم کی اہمیت اور دوسرا یہ کہ ہمارے علم کا رخ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے اہم ہیں اور دیکھیں علم کے بارے میں تو یہ یقیناً ایک غیر متنازش ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو کیسا علم حاصل کرنا چاہیے تو میں یہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا اور جو بھی ارباب اختیار ہیں ان کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس طرف توجہ دیں کہ جو ہماری بنیاد تھی جو پاکستان کا نظریہ تھا اس کو اس طلبہ کی بنیادیں مستقم کرنے کی لیے اس نظریہ کے حوالے سے تعلیم دیں اس نظریہ کے حوالے کہ وہ نظریہ کہا تھا وہ نظریہ ان کے اندر مستقم ہو وہ جان جائیں کہ ہمارا اصل رخ جو ہے ہماری تعلیم کا ہمارے علم حاصل کرنے کا نتیجہ کیا آنا چاہیے ہمارا کردار کیسا بننا چاہیے ہمیں قوم کے سامنے ہمیں دنیا کے سامنے کیسا آنا چاہیے اس کا پورا نقشہ ہمارے قرآن اور حدیث میں موجود ہے لہٰذا ہمارے نظام تعلیم کو سیٹ کرتے وقت اس کو تہہ کرتے وقت قرآن اور حدیث کے مطابق وہاں سے بنیاد لے کر کہ اس تعلیم کی روح کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے کیا تھے اس کو بنیاد بنا کر نظام تعلیم جو ہے وہ بنانا چاہیے تھا یاپسین خان صاحب یا اقصہ نظام تعلیم کے حوالے سے آپ کی ریکمنیشنز کیا ہے میں یاد کروں گا کہ جو ہمارا پچھلا نظام تعلیم جو چل رہا ہے اس میں دو چیز ہیں ایک یقصہ نساب ہے ایک یقصہ نظام تعلیم ہے یقصہ نساب میں جو میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے ٹیکسٹ بک بورڈ نے اسلامیات کی اور اردو کی اور مطالعہ پاکستان کی بکس بنائی تھی آئیڈیل بکس تھی اور اس میں کوئی چینج نہیں ہو نہیں یہ چینج سے پہلے والی جو بکس ہیں یہ بہت ہی آئیڈیل بکس تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا انگلیش میڈیم سکول ہے لیکن ہم نے یہی کتابیں پڑھا رہے تھے ان طلبہ کو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو جاری رکھا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی لیکن جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ہمارا نظام تعلیم ایک نہیں ہے اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ طبقات ہیں اور طبقات کی پوزیشن یہ ہے کہ ایک کو لیول کر رہا ہے ایک جو ہے وہ ٹیکس بک بورڈ کو فالو کر رہا ہے کوئی کسی کو فالو کر رہا ہے کوئی کسی کو فالو کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے ایک بقاعدہ کلاسز ڈیویلپ ہو رہی ہیں بیس سے یعنی بنیاد سے جو ہیں وہ کلاسز جو ہیں نا وہ کریئٹ ہو رہی ہیں ان کو روکنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ایک نصاب اور ایک نظام تعلیم پورے ملک کے اندر اس کو انکلکیٹ کیا جائے پوری قوت کے ساتھ اس کو نافذ کیا جائے اور یہ بہت ضروری ہے جن چیزوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو اس میں مصبت تبدیلی آئی ہے جو اس دفعہ مصبت دیکھیں صرف نیگٹیو کو تو ہم نہیں کہتے ہیں اسلامیات میں مطالعہ پاکستان میں اگر نیگٹیو چینج آئی ہے تو سائنس اور ٹیکنالوجی یعنی فیزیکس میں کیمسٹری میں فیزیکس میں چینج آئی ہے بائیولوجی میں کیمسٹری میں چینج آئی ہے اس طرح سے اور جو نساب میں تبدیلی آئی ہے یعنی فیزیکس اور کیمسٹری میں آنے والی چینجز کو اپ ڈیٹ نہیں کیا جا رہا ہے ہاں وہ اپ ڈیٹ کی ہیں انہوں نے اس میں بہت اچھی تبدیلی آئی ہے اور اس کو انہوں نے میچ کیا پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو طلبہ پڑھ کے جاتے تھے میٹرک سے وہ جب ایف ایسی میں جاتے تھے تو وہ ایک واس ڈیفرنس ہوتا تھا دونوں کے درمیان ٹرمنالوجی کا ٹیکنالوجی کا اور وہ اب بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس جو ہے وہ لیول جو ہے اس کو بہت ڈیفرنٹ ہوتا تھا اب جو گورنمنٹ نے اس میں پوریٹیف چینج لے کر آئے ہیں انہوں نے اس گیپ کو فل کیا ہے یعنی بچے کو یہ نہیں لگتا کہ میں کسی الگ دنیا میں آ گیا ہوں لیکن یہ تو بہرحال اب اس وقت لگ رہا ہے اسلامیات کو اور مطالعہ پاکستان کو دیکھے کہ ہم الگ دنیا میں آ گئے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ایک نظام تعلیم ایک نصاب ہمارا پورے ملک کے اندر ہونا چاہیے ایک ہی طرح کا تاکہ کمپیٹیشن بھی تب ہی ہوتا ہے نا جی ایک جیسا نظام تعلیم ہوگا اور سب کے لیے اقسام واقع ہوں گا ایک نصاب تعلیم ہو ایک نصاب ہو جن چیزوں میں تبدیلی کی فوری ضرورت ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے اور وہ گورنمنٹ نے اس میں چینج کی بھی ہے اور وہ میں کہتا ہوں کہ وہ تو آپ کو ہر سال روائز کرنے چاہیے ہر سال روائز کرنے چاہیے کہ جو بھی نئی چیزیں سائنس کی ٹیکنالوجی کی فیزکس کیمیسٹری میت میں جو بھی چیزیں نہیں آ رہی ہیں ان کو فوری طور پر چینج گیا جائے تاکہ ملک ہمارا ترقی کر سکتے یابسین خان صاحب اور محترم ایوب بیگ مرزا صاحب خلافت فورم میں تشریف امریکہ بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام ملکی اور بینقومی سطح پر پیش آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں اسلامی پرسپیکٹف جاننے کے لیے دیکھتے رہیے خلافت فورم اس پروگرام کے بارے میں اپنی آرہ اور تجاویز ضرور دیجئے گا ہمارا ایڈریس ہے media.org خلافت فورم کے اگلے اپیسوڈ تک کے لیے اپنے محثبان وسیم حمد کو اجازت دیجئے اللہ نکھے بارے